جی ہجاب کے یہاں ہائی کورٹ آف کھرناٹکا کا جو فیصل آیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی اس میں ایک جج نے ہمارے موقف کی تاہید کی ہے اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مصرد کیا ہے اور اس میں قواتین کی آزادی فریڈم آف چائز فریڈم آف ڈریس اور اس سے بڑھ کر فریڈم آف ایڈکیشن کو اپھولڈ کرنے کی بات کہی ہے یہ ایک کشائن بات ہے مگر جیسا کہ بات سامنی آئی ہے دوسرے جج نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برخار رکھا ہے اس طرح یہ ایک سپریٹ ورڈکٹ ہے ایک حیثیت سے یہ ہمارے موقف کے حق میں میدان بھی بناتی ہے مگر اب اس وقت چیف جسٹس آف انڈیا کے کورٹ میں یہ معاملہ ہے وہ ایک لارڈر بینچ شاید اس کے لئے تشکیل دیں گے کانسٹیٹویشنل بینچ ہمیں اپنی لڑائی خانونی لڑائی جاری رکھنا ہے اور توقع ہے کہ لارڈر بینچ ہمارے لئے کچھ انٹرم ریلیف کا بھی اور ہمارے موقف کے تائید میں کوشش ہماری ہوگی کے باتوں سے یہ بات بھی ہے یہ فیکٹر بھی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ جو رواج عصہ دراز سے یہاں چل رہا تھا اور جس کا رواج دوسرے کمیونٹیز میں بھی الگ الگ اندہ سے گھنگٹ یا پلو ڈالتا یا پھر اسی طرح کے دوسرے مذہبی سمبلس کے سلسلے میں جو روادری ہمارے ملک کی ایک دیرینہ روایت رہی ہے اچانک اس کے خلاف یہ ماحول بنایا گیا اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے قانونی لڑائی کو جاری رکھنا چاہیے اور اپنے مذہبی حقوق کے سلسلے میں اس پر پوری پابندی کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے اور اپنے تہذیب کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش جاری رکھنا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے مزید اپ ڈسکرپشن میں موجود ہے